خبر آپ کو دیں کہ کرونا سے دنیا بھر میں ہلاکتیں ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ میں کرونا نے تباہی مچا رکھی ہے ایک ہی روز میں مزید دو ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو گئی مرنے والوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بھی سترہ لاکھ کے قریب پہنچ گئی جبکہ اب تک صرف پونے چار لاکھ مریض ہی صحتیاب ہو سکے ہیں تب سے زیادہ کیسز امریکہ میں سامنے آئے جن کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھ گئی امریکہ میں اب تک اٹھارہ ہزار ساتھ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی جبکہ مجموعی مریضوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے سپین میں بھی بہت تیزی کے ساتھ کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے امریکہ کے بعد سپین دوسرا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اب تک ایک لاکھ اچھاون ہزار سے کیسز تجاوز کر چکے ہیں جبکہ امباد کی تعداد بڑھ کر سولہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی فرانس میں ہلاکتیں تیرہ ہزار دو سو سے بڑھ گئی ہیں برطانیہ میں اگرچہ کیسز کی تعداد دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے لیکن امباد کی تعداد کا تناسب زیادہ ہے اب تک برطانیہ میں کرونا وائرس سے آٹھ ہزار نو سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی بجبوئی تعداد تیہتر ہزار ساتھ سو سے تجاوز کر گئی بلجیہ میں کرونا وائرس سے تین ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ چھبیس ہزار چھسو سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں ایران میں بھی چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو بائیس افراد جان کی بازی ہار گئے سعودی عرب میں کرونا سے سنتالیس افراد ہلاک جبکہ تین ہزار چھسو اکیاون افراد متاثر ہوئے ہیں بھارت میں وائرس سے 249 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 7600 افراد متاثر ہوا ہیں